ہیلو بھائیز ویلکم بے اکٹو آور چینل تو بھائیز آج کی ہماری ٹرین جانکاری اپٹیٹ ٹائم ٹیو بلکنوں سار دلی سرائے روہلا سے چل کر جو پرجکشن کی اور جانے والی سالہ سر سپر فاسٹ ایکسپیرس ٹرین کی ہے جس کا ٹرین نمبر دو دو چیار دو ایک ہے جو کی وایا لوہارو چورو ڈگانہ ہو کر چلتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دی یا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیگن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ ہے ٹرین دلی سرائے روہلا سے روزانہ صبح سات بس گر پانچ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اور جو پرجکشن سام کو چھے بس گر دس منٹ پر پہنچتی ہے یہ ہے ٹرین انیس سٹوک کے ساتھ 619 کلومیٹر کی دوری 11 گھنٹے پانچ منٹ میں پورا کرتی ہے اور اس ٹرین کی ایوریڈ سپیٹ دلی سرائے روہلا سے جو پرجکشن کے بیج 55 کلومیٹر پر آور کی ہے یہ ہے سپر فاسٹ ٹیپ ٹرین ہے جس کو نورت ویسٹن ڈیلوے زون آپریٹ کرتا ہے یہ ہے ٹرین آئی سی اپریک کے ساتھ چلتی ہے اگر اس ٹرین میں لگنے والے پوچ کی بات کریں تو اس ٹرین میں جنرل کلاس سلیپر کلاس تھرڈ ایسی سیکنڈ ایسی پرسٹ ایسی اور ایس الار پوچ لگے ہوئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ٹرین دلی سرائے روہلا سے جو پرجکشن کے بیج میں کون کون سے ریلو اسٹیشن پر رکتی ہے اور ان کا آرائیول اور ڈیپارچر ٹائم کیا رہتا ہے یہ ہے ٹرین دلی سرائے روہلا سے روزانہ صبح سات بس کر پانچ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین اپنے پہلے سٹوپ دلی کینٹ ریلی سٹیشن پر سات بس کر بیچ منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کی سٹوپ کے بعد سات بس کر بائیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین گڑھ گاؤں ریلی سٹیشن پر صبح سات بس کر اٹھتیس منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کی سٹوپ کے بعد سات بس کر چالیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین پٹو دی روڈ ریلیٹ سٹیشن پر آٹھ بس کر ایک منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کی سٹوک کے بعد آٹھ بس کر تین منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد ایٹرین ریوارڈی جکسن پر صبح آٹھ بس کر اکتیس منٹ پر پہنچتی ہے چیار منٹ کی سٹوک کے بعد آٹھ بس کر پینتیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین مہندرگرڈ ریالیوٹسٹیشن پر نو بس کر پندرہ منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوف کے بعد نو بس کر سترہ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین ستنالی ریالیوٹسٹیشن پر نو بس کر ستیس منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوف کے بعد نو بس کر اٹھتیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین روحارو ریالیوٹسٹیشن پر صبح نو بس کر پچپنے منٹ پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کی سٹوک کے بعد دس بجے روانہ ہوتی ہے اس کے بعد ایٹرین ڈرامپورا بیری ریلیٹسیشن پر دس بجگر تیرہ منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کی سٹوک کے بعد دس بجگر پندرہ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد ایٹرین سادلپور جکسن پر صبح دس بجگر چالیس منٹ پر پہنچتی ہے تین منٹ کی سٹوک کے بعد دس بجگر تیاریس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد ایٹرین چورو جکسن پر گیار بس کر پینتیس منٹ پر پہنچتی ہے دس منٹ کی سٹوک کے بعد گیار بس کر پینتالیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد ایٹرین ریتن گڑ جکسن پر دو بار کو بارہ بس کر چالیس منٹ پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کی سٹوک کے بعد بارہ بس کر پینتالیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد ایٹرین پڑیہارا ریلو اسٹیشن پر ایک بس کر تین منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کی سٹوک کے بعد ایک بس کر پانچ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین سلانگرڈ ریلیو سٹیشن پر ایک بس کر تیس منٹ پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کی سٹوک کے بعد ایک بس کر اٹھائیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین لارڈنو ریلیو سٹیشن پر دوپر کو ایک بس کر اٹیس منٹ پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کی سٹوک کے بعد ایک بس کر تیالیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین دیڈوانا ریلیو سٹیشن پر دو بس کر پانس منٹ پر پہنچتی ہے پانس منٹ کی سٹوک کے بعد دو بس کر دس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین چھوٹی خاتو ریلیو سٹیشن پر دو بس کر اٹیس منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کی سٹوک کے بعد دو بس کر چالیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین دیگانا جکسن پر دو پرگو تین بس کر پانس منٹ پر پہنچتی ہے تین منٹ کے سٹوپ کے بعد تین بچ کر آٹھ منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین میرتا روڈ جیکشن پر تین بچ کر پینتیس منٹ پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کے سٹوپ کے بعد تین بچ کر چالیس منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین گوٹن ریلو سٹیشن پر سام کو چار بچ کر ایک منٹ پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد چار بچ کر تین منٹ پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین اپنے لاسٹ اسٹوپ جوتھ پر جیکشن پر سام کو چھے بچ کر دس منٹ پر پہنچتی ہے آئی ہوپ آپ کو دلی سرائی ریولہ سے چل کر جوتھ پور کے اور جانے والی سالہ سر سوپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین کی جانکاری اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگی تو ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ٹرین سے ریلیٹڈ کسی بھی درہ کی انفورمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں کسی ایک نئی ٹرین زانگاری میں تب تک کے لئے بھائی